ناظرین محترم گفتگو جاری ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت مبارکہ پر آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سلاسلے طریقت میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیا خصوصی امتیاز حاصل ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے سلاسلے طریقت کی تعداد کا وہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم اگر دیکھیں تو مشہور اور معروف سلاسل جائے ہیں خاص طور پر بڑے سگیر میں وہ چار ہیں ایک سلسلہ قادریہ ہے دوسرا سلسلہ تشتیہ ہے تیسرا سلسلہ نقشبندیہ ہے اور چوتھا سلسلہ سورورتیہ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ چار سلسلے اور یہ ایسا نہیں سب بڑے سگیر کی میں بات کرو پوری دنیا کے اندر یہ مشہور سلاسل ہے اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کے پوری دنیا کے اندر مدارات بھی ہیں مقابر بھی ہیں اور یعنی بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے واپستہ ہو صحیح منع ایک شازلی سلسلہ بھی ہے عرب کے اندر بڑا مشہور سلسلہ ہے ایک بڑیہ سلسلہ بھی ہے مہیدین ابن عربی کا شازلی سلسلہ اب الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ بھی سلاسل مشہور ہے لیکن جو چار زیادہ مشہور ہیں طریقت کے اندر وہ یہ چار ہیں اور ہمارا ایک نظریہ ہے اپنا اگر کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے وہ اپنے سلسلے سے واپستہ ہے وہ اس کو اگر جو بھی درجہ دے لیکن ہم چونکہ قادری ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قادری سلسلہ ان چاروں سلسلے بلکہ تمام سلسلوں پر فضیلت رہتا ہے اب دیکھیں آپ کمال یہ ہے کہ ان چاروں میں سے تین کا تعلق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور ایک کا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اب دیکھیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے اگر آپ اپر کی طرف دیکھیں تو یوں ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جو ہے وہ امام علی مقام امام علی مقام سے امام زین العبدین امام زین العبدین سے امام باکر امام باکر سے امام جعفر صادق اور پھر نیچے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلتا ہے اور اگر آپ دیکھیں سلسلہ چشتیا تو سلسلہ چشتیا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی مولا علی سے امام حسن بصری وہ یہاں سے یوں چلتا ہے اور پھر یہ آگے تک چلتا ہے اچھا اگر سوروردی سلسلہ دیکھا جائے تو وہ بیسی طریقے سے کس طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن بصری اور پھر آگے چلتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مولا علی سے امام حسن بصری اور وہاں سے پھر آگے چلتا ہے یہ تینوں سلسلے ان کے سلسلوں کے اندر جو امام آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تینوں سلسلوں کو ملاتے ہیں وہ مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو چوتا سلسلہ ہے نشمندی سلسلہ وہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے یعنی امام حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دواسے آپ کے پوتے قاسم بن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان فارسی قاسم بن محمد بن اببکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت قاسم یہ چونکہ امام جعفر صدیق کے نانا تھے تو یوں حضرت قاسم سے حضرت امام جعفر صدیق وہاں سے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نشمندی سلسلہ اور پھر وہاں سے نشمندی سلسلوں کے پترگوں تک پہنچتا ہے یہ سلسلہ اب دیکھیں تین سلسلے جو ہے جو طریقت میں مشہور ہیں ان کا تعلق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ان تین سلسلوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ تک ملاتے ہیں اور جو چوتھا سلسلہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے لیکن اس میں بھی کمال کی ایک ہستی موجود ہے جو مولا علی کے قرآنے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام جعفر صادق سے ایک قادری سلسلہ ہے جو آگے چل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ امام جعفر صادق سے آپ کے والد امام جو ہے وہ باکر امام باکر سے جو ہے وہ امام سین العبدی اور یہ جو نفشبندی سلسلہ ہے وہ امام جعفر صادق سے ان کے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں سے جو ہے وہ عضرت سلمان فارفی اور صدی کے ابر تک جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے جو ہے وہ ہر سلسلے والا جو ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب کو بیان کرتا ہے اور عالی حضرت نے وہ جو شیر لکھا کیا فرمایا کہ اصلِ وصفِ صفا وجہِ وصلِ خدا اللہ تعالیٰ سے وصال کی جو وجہ ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ اسی لیے طریقت کے اندر دیکھیں مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیسا ہے اللہ افتر اللہ افتر اللہ افتر اللہ افتر اللہ افتر اللہ افترل